ازکار سیریز میں آپ تمام کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دعا کئی دنوں سے پڑھتے جا رہے ہیں اللہم اینی اعوض بکا من الہمی والحزنی والعجزی والکسلی والجبنی والبخلی یہ چھے کلمات ہم نے پڑھ لیے تھے بلکہ ساتھویں اور آٹھویں کلمے کو ہم دو تین دن سے پڑھتے جا رہے ہیں تو آج بھی ایک دو باتیں میں آپ کو شیئر کر کے انشاءاللہ جو ہے اس دعاوں کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ جیسا کہ بار بار آپ کو بتایا گیا کہ ذول عدین کا مطلب قرض کا بوچ اور جیسا کہ ہم نے کل کہا تھا کہ قرض کے معاملے میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ انٹینشن کا ہوتا ہے نیت کا ہوتا ہے اگر آدمی کی نیت میں ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے سورس پیدا کرتا ہے اسباب پیدا کرتا ہے اور اس کے وعدے کو پورا کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے تو ایک بخاری اور مسلم کی روایت ہے پرانے زمانے میں یعنی پرانے زمانے کا مطلب بنی اسرائیل بنی اسرائیل کا زمانہ جس میں ایک آدمی اپنے گاؤں میں رہتے رہتے پریشان ہو جاتا ہے اپنی معیشت کو لے کر اپنے کاربار کو لے کر اپنے جو اس کا گزارہ ہوتا ہے اس گزارے کے تعلق سے پریشان ہو جاتا ہے اب یہ سوچتا ہے کہ بھئی میرا گزار بسر نہیں ہو رہا ہے جیسے مجھے انکم ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو رہی ہے یا جیسے مجھے کام ملنا چاہیے ویسے کام نہیں مل رہا ہے مجھے اپنے گاؤں مشکل ہو رہی ہے تو جنرلی دیکھیں آج بھی اگر ایک آدمی اپنے گاؤں میں یہاں پر پریشان ہو رہا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ بھئی چلو کوئی اور گاؤں کو جائیں گے وہاں پر روزی روٹی کے یعنی کچھ اسباب تلاش کریں گے جنرلی آدمی آج بھی ویسے کرتا ہے مطلب ہزاروں سال سے بھی بندہ اسی طرح سوچ رہا ہے جیسے آج بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں اگر وہاں ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو ہم نکل کر کسی اور سٹی کو جاتے ہیں اگر ہمارے سٹیٹ میں اگر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے ادر سٹیٹ میں ہم چلے جاتے ہیں اگر ہمارے ملک میں اگر ہمارے لئے وہ اسباب فرام نہیں ہو رہے ہیں کسی اور ملک کو ہم چلے جاتے ہیں یہ انسان کی یعنی یہ پرانا جو ہے رویہ ہے چلتے آ رہا ہے تو ایک آدمی یہاں پر پریشان ہو جاتا ہے تو کیا کرنا کیا کرنا سوچتے رہتا ہے خیال آتا ہے کہ چلو میں کے پاس جاؤں گا ماندار کے پاس جاؤں گا اس سے دھوڑے پیسے قرض کے طور پر لے لوں گا اور قرضہ لے کر پھر میں چلا جاؤں گا تو وہ جاتا ہے ایک آدمی کے پاس وہ آدمی کے پاس جانے کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی میں یہاں پر مالی طور پر پریشان ہوں ہاں یہ آدمی ایکس جو ہے جاتا ہے وائی کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ بھائی دیکھو میں مالی طور پر پریشان ہوں آپ تھوڑا مجھے قردہ دے دیجئے میں انشاءاللہ قرضہ اپس لوٹا دوں گا اور میں کچھ کام کرنے جا رہا ہوں اور یہاں سے یہاں جانے کے لئے پیسے تو خرچ ہوں گے پیسے تو لگانا پڑیں گے سفر کے تو کچھ قرضہ مانگتا ہے تو یہ وائی کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں تمہیں قرضہ دوں گا لیکن کوئی گواہ لے کر آؤ جس گواہ بنا کر میں دے سکوں تم کو گواہ گواہ ہی کے طور پر کسی کو رکھیں گے تاکہ میں آج اگر تم کو دے دیا کل تم مکر گئے تو گواہ کون ہوگا تو اس نے کہا دیکھو میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے بس اللہ کو ہی میں گواہ بنا سکتا ہوں اللہ کو ہی میں گواہ بنا سکتا ہوں تیادی متاسط ہو کتنے بڑی بات بولے تم نے تم نے تو بڑی بات کہے ٹھیک ہے چلو میں اللہ گواہ بناتا ہوں اور تمہارے طرف سے کوئی زامین ہے تو لے کر آؤ مطلب اگر تم ان کے اس کل پیسے واپس نہیں لوٹا سکے تو تمہارا جو زامین ہوگا وہ مجھے پیسے واپس لوٹائے گا جس کو تم زمانت کے طور پر کسی آدمی کو رکھ سکتے ہو اس آدمی کو لے کر آؤ گے تو یہ آدمی کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس کوئی زمانت دینے والا بھی نہیں بس اللہ ہی میرا زامین ہو سکتا ہے گواہ اللہ کو بنا رہا ہوں زامین اللہ کو بنا رہا ہوں تو یہ متاثر ہو تر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جب تم اللہ کو زامین بنانا چاہتے ہو اس گواہ بنانا چاہتے ہو تو میں تمہارے آترام کرتا ہوں وہ اس کو مان لیتا ہوں چنانچہ اس وائنے جو ہے اس کو یعنی پیسوں کی جو کیا بولتے ہیں اس کو ایک پوٹلی دے دی اس نے اب یہ آدمی پیسوں کی پوٹلی لے کر یہ گاؤں سے اور ایک گاؤں کو جانے کے لیے سمندر کے راستے کو تائے کر کے جانا ہے کشتی کو کشتی پر بیٹھ کر سمندر کے راستے اس کو جانا ہے اب یہ آدمی جو ہے پیسے لے لیا اور کشتی پر بیٹھا کشتی پر بیٹھ کے سفر کرتے 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 یہاں پہنچ جاتا ہے یہاں پہنچ کے کام تلاش کرتا ہے کام مل جاتا ہے اور کام کرنا شروع کر دیتا ہے کام کرنا جب شروع کر دیتا ہے تو اس پیسے آ جاتے ہیں اور پیسے آتے ہیں تو جو اس آدمی نے ڈیڈ لائن بتائی تھی ہاں جو ڈیڈ لائن بتائی تھی وہ ڈیڈ لائن بھی ختم ہونے جا رہی ہے جو ٹائم دیا تھا جو ٹائم اس نے دیا تھا وہ ٹائم ختم ہوتے جا رہا ہے اب یہ یکس جو ہے یہاں جو چلا گیا وہ آدمی پریشان ہے کہ بھئی جو وعدے کے جو ٹائم تھا وہ میرے ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے اور میں نے اللہ گوہ بنا کر لائیا ہے میں نے اللہ کو زامن بنا کر لے کر آیا ہے اللہ کو جو ہے بیچ میں رکھ کے میں نے لے کر آیا ہے اب یہ پیسے لے کے اب میں پھر واپس جاؤں گا تو جیسے میرے پہلے کنڈیشن تھی وہیسے کنڈیشن رہ جائے گی کیونکہ ابھی تھوڑے پیس جمع ہوئے میرے پاس جو واپس لوٹانے کے پیسے وہ میرے پاس جمع ہو گئے اب یہ پیسے لے کر میں واپس جاؤں گا تو پھر میری حالت پریشان ہو جائے گی تو یہ روزانہ یہاں یعنی سمندر کنارے آتا ہے اگر کوئی ہمارے گاؤں کو جانے والا ہماری بستی کو جانے والا کوئی آدمی ملے تو اس کے حوالے کر دوں گا اور وہ میرے پیسے اس کو پہنچا دے گا اگر کوئی ملے یہاں پر تو اس کو دے دوں گا یہ جا کر اس کے پیسے جو ہے واپس لوٹا دے گا روزانہ آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے پریشان رہتا ہے کوئی کشت جانے والی نہیں کوئی وہاں پر جاؤں گاؤں کو جانے والا نہیں تو ابھی ایک کام کرتا ہے ایک سوچتا ہے کہ میں اللہ گاؤں بنا رکھا ہوں زامن میرا اللہ ہے اگر میں یہاں پر ناکام ہو گیا تو پھر کوئی آدمی کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کرے گا کیوں اللہ کو زامن بنانے والا بھی دھوکہ دے سکتا ہے اللہ کو گواہ بنانے والا بھی دھوکہ دے سکتا ہے اس کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے لہذا میں ہی آئیں اس کو مس نہیں کر سکتا تو اس نے ایک جو ہے کیا کیا پتاپ نے ایک جو ہے ایک اس نے لکڑی لی ایک لکڑی لی اور اس لکڑی کے اندر جو ہے یہاں پر اس نے چیرا لکڑی کو لکڑی کو چیرا لکڑی کے اندر اس نے جو ہے پیسے یہاں پر بھرے اور اس نے اندر اس نے چھٹی بھی رکھی اور اس لکڑی کو جو ہے ٹائٹ اس کو بان دیا بان کر یہ لکڑی لے کر سمندر کے پاس آیا سمندر کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے تجھے زامن بنا رکھا ہے میں نے تجھے گواہ بنا رکھا ہے اور تجھ کو زامن بنا کے گواہ بنا کے میں نے قردہ لیا تھا اب یہ قردہ واپس لوٹانے کی ذمہ داری تیری ہے تو اس کو واپس لوٹا دے اب یہ لکڑی اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتا ہے لکڑی اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتا ہے اب اس کے بعد واپس چلا گیا اب یہ جو یہاں پر جو ہے یعنی واہ آدمی یہاں پر انسار کر رہا ہے کہ بھائی وہ ٹائم ہو رہا ہے آئے گا دے گا آئے گا دے گا یا وہاں سے کوئی آنے والا ہے تو جو ہے اس کو لے کر آئے گا روزانہ سمندر کے پاس آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے فائنلی لاسٹ ڈیٹ جب تھی واپس لوٹ کر جا رہا تھا مایوس ہو گیا کہ بھائی جو ٹائم اس نے دیا تھا وہ ٹائم پہ تو اس نے نہیں دیا واپس لوٹ کر مایوس پلٹ کر جا رہا تھا تو ایک لکڑی تیرتے اس کو نظر آئی سمندر میں لکڑی تیرتے وہ نظر آئی اس نے سوچا چلو چلتے لکڑی لے کر جائیں گے گھر میں تھوڑا جلا کے کچھ کام آ جائے روٹی بنانے کے لئے کام آ جائے لکڑی اس نے اٹھا لی لکڑی لے کر اپنے گھر کو پہنچا اور بیوی نے پوچھا کیا ہوا تمہارا مال اس نے کہا کہ جو لے کر گیا تھا واپس تو نہیں آیا میں آتے آتے لکڑی نظر آئی تو لکڑی لے کر آیا لکڑی کو توڑتا ہے تو اندر سے اس کے پیسے نکل رہے ہیں ساتھ ساتھ میں چرٹی بھی نکل رہی ہے تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اس نے اللہ کو جزامن بنایا تھا کوا بنایا تھا اس نے راج رکھ لی اب یہ پیسے نکال لے کے یوز کرنا شروع کر دیا ایک زمانے کے بعد پھر یہ ایکس جو ہے یہاں کام کرنے گیا تھا نا واپس لوٹ کر آ رہا ہے اور پھر پیسے کی پورٹل لے کر آ رہا ہے اور کہہ رہا کہ بھائی میں جو وعدہ آپ سے کیا تھا میں بار بار جو ہے یہاں پر سمندر کے پر اس وقت آیا کوئی جانے والا ہو تو میں اس کو دے دوں وہ تم کو پہنچائے لیکن کوئی بھی نہیں ملا مجھے مجھے کوئی بھی نہیں ملا اب میں تمہارے پیسے لے کر واپس لوٹ کر آیا ہوں اب تمہارے پیسے واپس لے لو تو اس آدمی نے کہا تم کچھ میرے لئے پیسے بھیج چکے تھے تو وہ آدمی کلیرٹی نہیں دے رہا ہے کہ ہاں میں بھیجا تھا لکڑی میں اس وقت کچھ نہیں بول رہا ہے میں اس وقت نہیں پہنچا اب تم کو آپس لوٹا رہا ہوں نہیں 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 تم جو لکڑی میں جب پیسے رکھے تھے اس میں جو چٹی رکھی تھی اللہ نے اس کو مجھے پہنچا دیا ہے تمہارا مال مجھے واپس مل چکا ہے اب تمہیں پھر دوبارہ قردہ واپس لوٹانے کی ضرورت نہ ہے اب ذرا دیکھو آپ یہ پوری حدیث بخاری مسلم کے حدیث ہے ایک آدمی اپنے معاملے میں اگر کھرا اترنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالی سمندر کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے پوری سمندر کو لگا دیا کہ یہ سمندر اس کی لکڑی کو تم وہاں پہنچانا لکڑی کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے لکڑی بہتے 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 اس کے پاس آ رہی ہے چٹی کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے چٹی بہتے بہتے اس کے پاس آ جاتی ہے اچھا یہ واپس لوٹ کر آیا نا اگر یہ اپنا دل خراب کرتا تو نیت خراب کرتا تو ہاں ہاں ٹھیک ہے واپس دے ہو بول سکتا تھا ہے نا لیکن اس نے کہا نہیں تم جو بھیجے تھے مجھے مل چکے تم جو مجھے بھیجے تھے مجھے مل چکے اتنی ایمانداری سے وہ دوبارہ پیسے وہ نہیں لے رہا ہے چاہے تو لے سکتا تھا ابھی آپ پتا نہیں کیا بھیجے کیس کو بھیجے کہ وہ مجھے نہیں معلوم اب دے دو لے سکتا تھا لیکن اس نے کہا نہیں تم جو بھیجے پہنچ چکے اچھا یہ اس میں رکھ کے بھیج کے مطمئن نے ہو گیا ہاں میں تو بھیج دیا تھا وہ مل گئے ہوں گے اللہ پہنچا دیا ہوں گا اب پھر میں کیوں جاؤں اس کے پاس میں کیوں دوں اس کو اس نے بھی نہیں کیا بلکہ اس کی نیت بھی صاف تھی پھر دوبارہ واپس لوٹ دینے کے لئے آ رہا ہے تو یہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو یہ پیسے اس کے نہیں لے رہا ہے تو یہ دونوں ایکس کی نیت بھی پرفیکٹ ہے وائی کی نیت بھی پرفیکٹ ہے دونوں کی دونوں نیت پرفیکٹ ہے تو اس کو بھی اللہ پہنچانے کا مطلب سورس دیا ایسے حالات پیدا کیے اور اس کے مال کو بھی اللہ جو ہے واپس لوٹا دے رہا ہے تو اس معاملے میں انٹینشن کا بہت 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 بڑا دخل ہے جتنی خالص نیت ہوگی نا انشاءاللہ اس نیت کو پڑا کرنے کے لئے دنیا کے مخلوق کو لگا دیتا ہے وہ کام کرنے والے مخلوق ہو یا نہ ہو وہ چلنے والی مخلوق ہو یا نہ ہو بتانے والی بولنے والی مخلوق ہو یا نہ ہو اللہ اس سے کام لیتا ہے جو اس بندے کے ساتھ اللہ نے کیا واغ غلبت الرجال اے اللہ بہت سارے معاملوں میں دوسروں کو یعنی ایسے ظالموں کو مجھ پر مسلط مت کر دے جو مجھ پر ہمیشہ ٹارگیٹ ظلم 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 کرتے رہے ہیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرما غلبت الرجال وہ محلے کے کچھ مونڈے بھی ہو سکتے ہیں چور بھی ہو سکتے ہیں لیڈر بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتے ہیں ایسا آدمی جو مجھے تکلیف دیتا دیتا ہو تکلیف دینے کی انٹینشن رکھتا ہو تکلیف دینے کی خواہش رکھتا ہو ایسے لوگوں کو مجھ پر بڑا مت بنا دے غلبت الرجال مجھ پر مسلط مت کر دے میرے اوپر اس کو نگران مت بنا دے میرے اوپر اس کو ذمہ دار مت بنا دے تو ظالم لوگ ہمارے اوپر آنے سے اس دعا میں پناہ مانگی جا رہی ہے پورے آٹھ کلمات ہیں اور پورے آٹھ کے آٹھ بھی یعنی اللہ کے رسول نے پناہ مانگنے کا اس میں طریقہ سکھا رکھا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی دعاوں کا احتمام کرنے ایسی دعاوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ